مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بلا شبا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں جس سے استعانت اور بخش طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی بسرارتوں اور عمال کے برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جیسے اللہ حدہ دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جیسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی حدہ دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے کما حق و ڈروں کیونکہ اللہ کا ڈر آنکھوں کا نور اور دل و زمیر کے بقاہ ہے مسلمان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے ایسا دین چنائے جس کی روشنی میں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس دین کو بندوں تک پہنچانے کے لئے اس نے پیغمبروں کو بھیجا تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پانچ ضروری چیزوں میں سے تحفظ دین سرفرست ہے سو اس کا تحفظ مال جان اقل اور عزت و عبرو کے تحفظ پر مقدم ہے گزشتہ امتوں میں دین کے تحفظ کی ڈیوٹی صرف انبیاء اور ان کے پیروں کاروں کے سپورت تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہدایت و نور پر مشتمل تورات نازل فرمائی جس کی روشنے میں اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ مسلم اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گوا تھے ان انبیاء کے رہلت کے بعد ان کا دین تحریف و تبدیل کے شکار ہو گیا جبکہ ہماری اس امت کے دین کے اصل کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جیسا کہ فرمایا بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور یقینا ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور اس حفاظت کے وعدے میں قرآن عظیم کے الفاظ و معانی اور اس کا بیان سنت سب شامل ہے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو چنا اور انہیں اس کے ذریعے عزت بخشی اور ان کے دین کی حفاظت میں مصروف رہنے کو ان کی سب سے عظیم خوبی اور ان کا خصوصی کارنامہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تبلیغ کے لیے رسولوں اور اپنے ماں بین جبریل کو واسطہ بنایا چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل شدہ رب کے کلام کو یاد کیا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جبریل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن وزید کا دور ہر سال ایک بار کیا کرتا تھا جبکہ آپ کی وفات کے سال دو بار دور کیا پھر آپ نے اسے اس کی اصلی شکل و صورت اور صفت میں منعان ادال کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک و شبا یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے جسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ اگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں دین کی حفاظت میں جبریل کے علاوہ دیگر فرشتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے چنانچہ ان میں سے بعض شیطانوں کی چوری سے وحی کی حفاظت کے لیے آسمانوں پر پہرادار ہیں اور بعض بڑی عظمت والی آیات کے ساتھ آسمانوں سے نازل ہوئے جبکہ بعض نے دین کی حمایت کی خاطر جنگوں میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑائے کی اور نبیوں انبیاء علیہ مسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے آیان مطابق دین کی حفاظت کی اور اس کے لیے ایسی مشکتیں اٹھائیں جن کو برداشت کرنا ان کے سوا کسی کے بس میں نہیں تھا سو ان میں سے بعض کو عزیتیں پہنچائیں گئیں اور بعض کو دربدر کر دیا گیا بعض کی دعوت کو کسی ایک نے بھی قبول نہ کیا جبکہ بعض کو تو قتل ہی کر دیا گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح اول العظم پیغمبروں نے صبر کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کی نازل کردہ شریعت کی حفاظت پر بہت زیادہ حریش تھے لہذا جبریل علیہ السلام آپ پر وحی اتارتے تو آپ نسیان کے خوف سے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں بہت جلدی کرتے تو آپ کے لیے قرآن کے بعد آسانی حفظ کی گارنٹی دیتے ہوئے آپ کے رب نے فرمایا اے نبی آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس کا جمع کرنا اور آپ کے زبان سے پڑھنا ہماری ذمہ ہے ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں پھر اس کا واضح کر دینا ہماری ذمہ ہے یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حفاظت اور اپنی امت تک پہنچانے کے بداشت میں سنگین عذیتوں کا سامنا کیا آپ پر جوٹھا اور نجومی ہونے کی توہمت لگائے گی آپ عزت آپ روح اور عقل کو تانہ تشنی کا نشانہ بنایا گیا وطن سے نکالا گیا آپ پر جادو کیا گیا آپ پر دشمنوں نے وار کیے آپ سے آپ کی قوم نے لڑائی کی آپ کا سرزخمی کی کر دیا گیا آپ کے اگلے دانت شہید کر دیا گیا آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن یاد کرنے اور اس کا دھیان رکھنے کا ہمیشہ حکم دیتے نیز انہیں قرآن و سنت کے لکھنے کی اجازت دیر رکھی تھی اور ان کو اس کی تبلیغ کا حکم دیا تھا حکم دیتے وہ فرمایا جیسا کہ فرمایا میری طرف سے پہنچائیں اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو بخاری شریف چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دین کی حفاظ میں انتہائی حریص انتہائی حریص سے کام لیا حفاظت دین کی خاطر صحابہ نے جن جن مسائب کے سامنا کیا وہ کسی اور کی طاقت سے باہر ہے سو انہوں نے قرآن کریم کو پتھروں ہڈیوں اور چمڑوں پر لکھا اپنے سینوں میں حفظ کیا اور اپنے ماہ بعد پہنچانے تک بلکل اپنے ماہ اپنے بعد والوں تک پہنچانے تک بلکل ترو تازہ پہنچایا اور اپنے نبی کی سنت کو قولا فیلا منتقیہ یعنی امت کی خیر خواہی اور نقل حدیث میں انتہائی باریکبانی اور دکت سے کام لیا سعید بن جبہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حدیث لکھتا اور جب میرا صحیفہ فل ہو جاتا تو میں اپنے پپوش کے اوپر والے حصے اور ہتھیل پر لکھتا تھا شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو آج سے لے کر قیامت تک جو بھی خیر و بلائی نصیب ہوئی ہے جیسے ایمان اسلام قرآن علم و معارف عبادات جنت کا داخلہ اور جہنم سے نجات یہ سب کچھ دین کے پہنچانے میں صحابہ کرام کی بابرکت کافشوں کی بدولت ہے پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حفاظت دین کے لیے ایسے علماء مقرر کیے جو رنگ جنس اور قوم و وطن کے تمام تر امتیازات سے بالا تر تھے بلکہ ان میں چھوٹے بڑے امیر غریب آزاد غلام باحیسیت بحیسیت صحیح سالم اندے کانے لنگڑے اور بہرے سب شامل تھے جو دیانت داری پر متحد ہو کر دین کی حفاظت اور لوگوں کو سکھانے کے لیے مختلف مختلف ملکوں اور شہروں میں فیل گئے سو انہوں نے دینی تعلیمات کو لکھا یاد کیا اور اس کے حصول کے لیے سفر کیے فقر و فاقہ خطرات اور تکالیح برداشت کی اور اپنی جانوں مالوں اور عمروں کی قربانی دے کر اس دین کے حصول کی آیت نشانی بن گئے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ہر قسم کی علماء نے اپنے فن میں خوب مہارت حاصل کی جب جب کہ ان کی اکثریت نے تو کئی علوم کو جمع کیا بلکہ ان میں وہ دنیاوی علوم بھی شابل کر لیے جو خلق خدا کے لیے نفع بغلتے قرآن و تفسیر کے سپیشلسٹوں نے قرآن کے الفاظ و حروف کو شمار کیا ہر مفرد و مرکب الفاظ کے معانی بیان کیے اس کی مشابہ آیات اور قراراتوں کو برستب کیا اس کی آجائیگی کے طریقوں اس کے حروف کی تجوید اور حسن تلاوت کے لیے جو بھی لازمی تھا اس میں خوب مہارت حاصل کی اس کے غریب الفاظ کی شرع کی اور احکام تلاش کیا اور ہر آیت کے نازل ہونے کی جگہ اور وقت بیان کیا اور یہاں تک بیان کر دیا کہ یہ آیت سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں گرمی میں نازل ہوئی یا سردی میں رات میں نازل ہوئی یا دن میں سواری پر نازل ہوئی یا چٹائی اور زمین پر یہ بھی بیان کیا کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے کلمات کی ابتدار وقف کو بیان کیا اس کی تعلیم و تدریش عداب تلاوت اور فضائل بیان کیے الغرض ہر وہ چھوٹی اور بڑی چیز لکھ دی جو لفظی اور معنوی طور پر حفاظت قرآن کا باعث تھی علی بن عبید اللہ رحمہ اللہ فرماتے محمد بن جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر لکھنے میں چالیس سال تک مسروف رہے علماء نقل و تنقید علم روایت و سنت کے لیے میدان میں لکھنے اور انہوں نے تمام شہروں کا چکر لگایا اور پردیس کی تلخیوں اور حالات کی سنگینیوں پر صبر کرتے ہوئے کام کیا اور ان میں سے محمد بن حنبل کو مسنت جمع کرنے کے لیے دنیا کا دو بار چکر لگانا پڑا سو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال و افعال اور تقریرات کو حفظ کیا ان کے الفاظ و روایات راویوں کے اختلاف و اتفاق اور ان کے بعض کی بعض سے کبھی بیشی کو ضبط کر دیا سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کوئی خبر کوئی حادثہ کوئی قصہ کوئی حالت یا کوئی صفت یا کوئی چیز ایسی نہ تھی جو ان سے چھوٹ گئی ہو ابو حاطب رازی راہم اللہ فرماتے ہیں طلب حدیث کے لیے میرا پہلا سفر سات سال کے عبرے پہ تھا اور جو میں نے پیدل سفر کیا جب اسے شمار کیا تو وہ ایک ہزار فرسخ یعنی آٹھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ تھا اور ابھی تک میں مسلسل گن ہی رہا تھا کہ جب ہزار فرسخ سے زیادہ ہوا تو میں نے گننا ہی چھوڑ دیا سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یا طریقہ ان سے مس نہ ہو سکا چنانچہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور ہزاروں روایات سے چن کر صحہ مسانید سنن معایت تصنیف کی اور فن حدیث کے تمام علماء کے امام امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے صحیح بخاری سولہ سال کے عرصے میں تصنیف کی اور یہ چھ لاکھ احادیث کا نچور ہے اور میں نے اسے اپنے اور اللہ کے مابین حجت قرار دیا ہے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام علماء اس بات پر متفاق ہیں کہ قرآن عزیز کے بعد سب سے صحیح کتب صحیح بخاری اور مسلم ہے جسے پوری امت نے اجتماعی طور پر قبول کر لیا ہے اور بڑے بڑے علماء نے احادیث کے معانی بیان کیے راویوں پر باس کی ان کے براتب بیان کیے پیچیدگیوں کو وعدہ کیا ابحاموں کو دور کیا اور تحریف و خطہ سے پردہ اٹھایا وہ سنت کے پاس بان اور اس سے جھوٹ و رد و بدل کو دور بھگانے والے تھے سو انہوں نے ذرا برابر جھوٹ بھی پھیلنے نہیں دیا ضعیف سے صحیح کی پہچان اور اسناد کی وجہ سے یہ امت دیگر تمام امتوں سے منتاز ہوئی جبکہ اس امت سے پہلے نہ تو اسناد تھی اور نہ ہی اقوال انبیاء اور ان پر زیادتی میں کوئی امتیاز تھا سفیان سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشت آسمانوں پر اور اصحابِ حدیث زمین پر پہرے دار ہیں علماء عقیدہ نے مسائلِ عقیدہ بیان اور ثابت کیے ان کے دلائل اکٹھے کی اور لوگوں کے حساب نے رکھے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے اس کے اسماع و صفات بیان کیے اور یہ بیان کیا کہ اللہ کی علوہیت ربوبیت اور اسماع و صفات کے لیے لازم ہے اور انہوں نے اقل و نقل کو یک جا کرنے کا شبہ پیدا کرنے والوں کی شبہات کا رد کیا اور فقہاں نے اپنی روشن فہم و فراسہ سے قرآن و حدیث سے استمباد کا راستہ ہمبار کیا اور فقہ کے ایسے اصول اور جائمِ قوائد وضع کیے اور ان سے ملتی جلتی ان چیزوں کو جمع کیا جو نصوص سے احکام کے نکالنے کا عالی اور فہمِ صحیح کا میعار تھے نیز انہوں نے افعالِ مکلفین کے احکام بیان کیے اور ان کے با آسانی پہچان کی غرض سے ان کو مختلف فروعات میں تقسیم کیا پیش آمدہ فقہی مسائل کو نصوص پر قیاس کیا اور عبادات و معاملات کی تفاصیل واضح کی لغت ایک ایسا عالی علم ہے جس پر سمجھ بوجھ تبریغ اور نقل کا انحسار ہے سو علماء نے وحی کو اس کے لئے مصدر اول قرار دیا پھر عربوں کے مو سے الفاظیں لغت تلاش کیے ان کو جمع کیا اور ترتیب دی ان کے معانی بیان کیا اور قریب کیا غلط اور صحیح میں فرق کیا اور ایسے قواعد وضع کے جن سے ضبط عرب اصلاح زبان اور تحفظ بیان ممکن ہو اور انہی سے اس کی بلاغت کی پرخ اور فصاحت کا وضن ہو تاریخ دیوان مخلوقات اور اللہ کی کائنات میں اس کے دستور کی نشان دہی ہے اور اس میں جو سب سے اشرف ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ہے چنانچہ علماء سیرت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فیبہ فضائل اخلاق و صفات اور قیفیات کو لکھا آپ کا نام نسب عمر ولادت ففات بعصت حجرت بیویاں بیٹیاں بیٹے اصحاب احباب صفات خلقی فضائل کردار جنگ و غزوات برتن تلواریں نیزے چھپائے کپڑوں کے رنگ جوتوں کی شکل آپ کے زیر استعمال خوشبو کی قسم سونے کے انداز پینے میں سانسوں کی تعداد کھانے کا طریقہ پسندیدہ کھانے رونے ہنسنے اور چال کی قیفیت آپ کے سر اور داری میں سفید بالوں کی تعداد الغرض آپ سے متعلقہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے بارے میں بڑے بڑے دیوان لکھے اور ابھی تک علماء نسل در نسل دین کی حفاظت اور اسے اپنے بعد والوں کی طرف منتقل کرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے علم عبادت دونوں پر بیق وقت محنت کی شیخ الاسلام رحمہ اللہ فجر پڑھ کر تقریباً آدھے دن تک ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے نیز انہوں نے نیز انہوں نے وقت کی قربانی دی اور مسائے پر صبر کی اور کتابیں لکھی ابن جوہزی رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے دو ہزار سے زیادہ مجلدات لکھی ابن کسیر رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع المسانید کے بارے میں فرماتیں ابھی تک میں یہ رات میں لکھ رہا ہوں اور چراغ ٹم ٹمہ رہا ہے یعنی کمزور پڑ چکا ہے اور میں لکھتا رہا یہاں تک کہ میری بنائی بھی جاتی رہی امام مالک طلب حدیث میں اس ہاتھ تک پہنچے کہ اپنے گھر کی چھات توڑ کر لکڑیاں تک بینچ ڈالیں شاہ بی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ سارا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا پہاڑوں جیسے سبر سے مختلف شہروں میں گھومنے سے اور جس نے ان علماء کی صیرت پر نظر دوڑائی اس نے سمجھا یہ کوئی خیالی مثال یا مبالغہ ارا کہانی ہے بڑے بڑے عظیم علماء کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پشین کوئی ثابت ہوئی کہ بلا شبہ یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک شب و روز کی رسائی ہے اور اللہ تعالی اسے ہر گاؤں اور شہر میں داخل کر دے گا اسے احمد نے روایت کیا اس تمام تر تفصیل کے بعد ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے لمبی صدیوں سے اس دین کی حفاظت کر کے ہم پر بہت بڑا فضل احسان کیا ہے اور اس کو ہم تک اس طرح تر و تازہ پہنچایا گویا کہ یہ ابھی ابھی نازل ہوا ہے اور قیامت تک یہ اسی حالت میں رہے گا کیونکہ اس کا کوئی طریقہ مٹھا نہیں اور قرآن عظیم کا کوئی حرف گھٹا نہیں اور عرصہ دراز گزرنے حادثات اور جنگوں کے رونما ہونے فقر و فاق کے فرقاواریت اختلاف اختلافات دین کے ساتھ مکر و فریب اس کے احکام کی توہین اور شریعت کا مذاق اڑانے کے باوجود سنت متحرہ کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ہر مومن کی برپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ حصول علم اس پر ترغیب دلانے اپنے بچوں کو دین سے محبت کرنے اس کی تعلیم و تدریس اور حفاظت کرنے اور امت کے صلف صالحین علماء کے اقتدا کرنے پر پروان چڑھانے کے ذریعے شریعت کو باحفاظت منتقل کرنے والوں کا حصہ دار بن جائے اور اسی میں عزت و شرف ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم مومنے میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے اہد کو سچ کر دکھایا بعض نے تو اپنا اہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچ کر دکھانے والوں کو ان کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنا اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لئے نفع بخش بنا اسی پر اقتفاہ کرتے ہوئے اپنے تمہارے عطامتلمانوں کے لئے اللہ سے بخش مانگتا ہوں آپ بھی اسی سے بخش طلب کریں وہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے لئے کوئی سچا معبود نہیں وہی عظیم و شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہت صلات و سلام نازل فرمائے اے مسلمانوں بندوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب و ضروری ہے کیونکہ اسی نے ان کے لئے دین دین اسلام کو محفوظ رکھا اور انہیں اس کی پیروی کی توفیق بخشی سو اسی میں ان کی شعادت دارین ہیں علماء کی تعظیم و توقیر در حقیقت اللہ اور دین کی تعظیم ہے کیونکہ وہ علماء ہی ہیں جنہوں نے میراس نبوت کو ہم تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبوں کو ان لفظوں سے بلند کرتے ہو فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل علم اہل ایمان و علم کے درجات کو بلند کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عامال سے خبردار ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر علماء کرام اولیاء اللہ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا علماء کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ و نظریہ ہے جو امام تحاوی رحمہ اللہ نے اپنے ان الفاظ میں بیان کیا سابقین و تابقین سابقین و تابعین میں سے علماء سلف اور ان کے بعد اہل حدیث اور اہل فقہ نظر ہستیوں کا تذکرہ انتہائی خوبصورت اور شاندار ہی ہونا چاہیے کیونکہ جو ان کو برے الفاظ سے یاد کرے وہ راہ راست سے بٹک چکا ہے پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر پر رحمت برکت نازل فرمائے اور خلفاء راشدین پر اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما اور شرک اور اہل شرک کو ظلیل و خار فرما اے اللہ اس ملک اور دیگر تمام مسلمانوں کو امن کا اور ہدایت کا گہوارہ بنا اے اللہ تو ہمارا معبود ہے اور تو غنی ہم فقیر ہیں اور ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے کام کرنے پر ان کو توفیق عطا فرما اللہ دنیا آخر کے ساتھ نے عطا فرما اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اللہ تعالی نے تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور بہیائی اور برائی سے رکنے کا حکم دیا ہے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہیں